ملک پاکستان میں سیاحت کے تمام لبازمات موجود ہیں جنوبی پنجاب کی بات کریں تو یہاں موجود سہرہ، میدانی علاقے، پہاڑ، تاریخی اور ثقافتی ورسہ، ہل سٹیشن، اجائب گھر، مقبرے، جھیلے اور دریائی بند اس خطے کی سیاحتی شناخت اجاگر کرنے میں اہم کردار نبھا رہے ہیں پرفضار سیاحتی مقام فوچ منرو پنجاب کے شہر ڈیرہ غازی خان سے تقریباً 85 کلومیٹر کے فاصلے پڑھے اور ملتان سے اس کا فاصلہ تقریباً 185 کلومیٹر بنتا ہے فوچ منرو جسے بلوچی زبان میں تمن لغاری بھی کہا جاتا ہے زلہ ڈیرہ غازی خان کے انتہائی مغربی کونے میں بلوچستان اور منجاب کے سنگم پر واقع ہے ستے سمندر سے 6470 فٹ ولند یہ مقام 19ویں صدی کے آخر میں انگریز افسر سر رابٹ گروز سینٹیمن نے دریافت کیا تھا اور اس کا نام اس وقت کے ڈیرہ جاتھ ڈویجن کے کمیشنر کانل اے اے منرو کے نام پر رکھا گیا تھا تھندے پہاڑی علاقے یا ہل سٹیشن کے حوالے سے زلہ ڈیرہ غازی خان کا علاقہ فوٹ منرو ایک خاص پہچان رکھتا ہے تاریخ لحاظ سے دیکھا جائے تو برسغیر پر قبضے کے بعد انگریزوں نے جن بہت سے سیاحتی مقامات کو دریافت کیا اور دریافت کر کے ڈیولپ کیا ان میں فوٹ منرو بھی شامل ہے انگریزوں کے بسائے ہل سٹیشنز میں سری نگر، مری، اوٹی، زیارت، ایبٹا آباد، پہلگام، سکسیر، شیلانگ، مسوری اور فوٹ منرو آج بھی سیاہوں کی توجہ کا مرکز ہے فوٹ منرو کو جنوبی پنجاب کا مری بھی کہا جاتا ہے فوٹ منرو تک پہنچنے کے لیے سیدھا اور خوبصورت راستہ ملتان یا راجنپور سے دیرہ غازی خان سخی سرور ہے جبکہ بلوجستان میں جوب اور کوئٹا سے آنے والے پہلے لورا لائی اور پھر میختر اور رکھنی سے ہو کر فوٹ منرو پہنچ سکتے ہیں دماث جھیل فوٹ منرو کا سب سے خوبصورت مقام دماث جھیل ہے پاکستان تورزم ڈیولپنٹس کارپوریشن کے خوبصورت موٹیل کے عقب میں فوٹ منرو کی سب سے بڑی اور خوبصورت جھیل دماث اپنی دلکشی اور حسن کے جلوے بکھیر رہی ہے قلعہ فوٹ منرو فوٹ منرو میں ہی ایک پہاڑ کے اوپر ایک قلعے کے آسان ملتے ہیں جس کو لوگ قلعہ فوٹ منرو کہتے ہیں یہ پہاڑی کے اوپر ڈیپیٹی کمیشنر ہاؤس کے ساتھ واقع ہے اسی ہلٹاپ پر ایک اور اہم مقام گورا قبرستان ہے اور اس اغیر پر قبضے کے بعد انگریز نمائندوں نے ان علاقوں میں خدمات انجام دی اور انہیں یہی دفنا ہے گیا چھوٹی سی چار دیواری کے اندر واقع فوٹ منرو کے گورا قبرستان میں چند قبریں ہیں جو جنگلے میں بند ہیں قبرستان کی بائیں دیوار کے ساتھ ڈیپیٹی کمیشنر ہاؤس جو منرو لوج بھی کہلاتا ہے موجود ہے اور اس کے پہلوں میں سو سال سے بھی قدیم ایک عمارت تنہا کھڑی ہے جس کے ماتھے پر جلی حروف میں دفتر عدالت پولیٹیکل اسسٹنٹ لکھا ہے اسی عمارت کے پیچھے اور قلعے کے ساتھ وہ پوائنٹ ہے جہاں مختلف قومی دنوں پر پاکستانی پرچم لہرہ جاتا ہے اور ایک پتھر کے مانومچ پر پاکستان زندہ باد اور چند بلوچ سرداروں کے نام لکھے ہیں اسی پہاڑی کے گرد ایک پکی اور خوبصورت سڑک بل کھاتی ہوئی گزرتی ہے اور آپ کو فوٹ منرو کے دیگر مقامات تک لے کر جاتی ہے فوٹ منرو سے چند ہی کلومیٹر دور اناری نام کی جگہ ہے جہاں آپ بادلوں سے اٹھکے لیا کر سکتے ہیں یہاں آپ بادلوں سے اوپر اور بادل نیچے ہوتے ہیں کھانے کی بات کریں تو یہاں کی سب سے مشہور سوغات متن سجی ہیں یہاں اب کئی نئے ہوتیلز اور لوجز بھی کھڑ رہے ہیں علاقے کے لوگوں کی مہمان نوازی کا کوئی جواب نہیں ہے ملوچ اور سلائکی تو ویسے بھی اپنی مہمان نواز طبیعت کی وضا سے خوب جانے جاتے ہیں سردیوں میں یہاں مری جترال سوات اور دیگر شمالی علاقہ جات کی طرح پرفاری بھی ہو جاتی ہے ہر سال جنوبی پنجاب کی گرمی کے سطائے ہزاروں سیاہ یہاں آتے ہیں جبکہ ملتان، جیرہ غازی خان، مظفرگر اور دیگر قریبی علاقوں کے لوگ تو ہفتہ وار یہاں کا چکر لگاتے ہیں اور اب تو کوہ سلیمان کے نتنے علاقوں کی کھوچ کی بدولت لہور، کراچی اور خیبر بختود خواہ کے سیاہ بھی یہاں کا رخ کرتے ہیں موسیقی